رادے رادے جیسی کرشنا میں سیما سنگھ بڑوں کو چرین اسپیر چھوٹوں کو پیار اور برابر والوں کو نمسکار کرتی ہوں آج ہم مارگشیش ماس کے مہاتیا میں کا دوسرا ادھائے سنیں گے اب تک ہم نے ایک ادھائے سنا ہے آشا کرتی ہوں آپ کو جروع پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ادھائے اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں جروع شیئر کریں تاکہ انہیں بھی مارگشیش ماس کے مہاتیا میں کو سننے کا سمپون فلپرابت ہو اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک کرون ریکوست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا آگے آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دھنیاواد آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ مارگشیش ماس کے دوسرے ادھائے میں کونسی کتھا کا شہون کریں گے مارگشیش ماس کے اس ادھائے میں ہم دوسرا مہاتیا میں سنیں گے ساتھی ورسپتیوار کی ایک پورانے کتھا بھی سنیں گے آئیے اب ہم مارگشیش ماس کے مہاتیا میں کا دوسرا ادھائے سنتے ہیں گیتہ میں بھگوان صدیقشن نے سوم کہا تھا کہ ماسانام مارگشیش شیائم ارثات سبھی ماسوں میں مارگشیش ماس میرا ہی سر روپ اور آدھار روپ ہے ستیوب میں دیووں نے مارگشیش ماس کے پرثمتی تھی کو ہی ورش کا آرمب دن مانا تھا اسی ماس میں کشب رشی نے سندر کشمیر پردیش کی رچنا کری تھی اگہن ماس کو دھارمک دشتی سے مہو اصف کے روپ میں مارا جاتا ہے اس ماس میں رامائن سندرکانڈ بھاگوت کرانے کا کئی کروڑ گنا فل ملتا ہے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ مارگشیش ماس میں اگر تین دن تک برہم مورت میں اٹھ کر پاویتر تیرثوں میں جا کر اسنان کر لیا جائے تو اسے اشمیگ اور راسو یہ یگے کروانے جتنا فل مل جاتا ہے اگہن ماس میں بھاگوان کرشن اور وشنو بھاگوان کی پوجا کرنے کا اکشہ فل ملتا ہے مارگشیش ماس بھاگوان کرشن کا ایک نام ہے اس ماس کا سممند مرگشیرہ نقشتر سے ہی ہے جو تیش شاتر میں ستائیس نقشتر بتائے گئے ہیں ان ستائیس نقشتروں میں سے ایک نشتر مارگشیش نقشتر ہے اس ماس کی پونیرما مرگشیرہ نقشتر سے یگت ہوتی ہے اسی لیے اس اگہن ماس کو مارگشیش ماس کہا گیا ہے اس ماس کو اگہن ماس مارگشیش ماس منگسر ماس اگرہائن ماس بھی کہتے ہیں اس ماس میں اوم دامودرائے نمہ منتر کا جاب کرنا چاہیے اگہن ماس کو چندرما کو پرسند کرنے کا ماس کہا گیا ہے جن کی کنڈلی میں چندر دوش ہے انہیں اس ماس میں وشیش روپ سے چندرما کی پوچا پاٹ استوطی کرنا چاہیے اس ماس میں بھاگوان کرشن کی پرسندتہ کے لیے تلسی دل کو چرنامرت میں ڈال کر پینا چاہیے سرپر دھارن کرنا چاہیے اس کے بعد بھرما جی سری وشنو بھاگوان سے بولے کہ ہی دیویش آپ نے سری وشنو کو پرابت کرنے کے لیے مارگشی اس ماس کا ویدی ویدھان سے بھکتی پھوجن کرنے کو کہا ہے اس لیے ہی دیویش اس کی کیا ویدی ہے وشنو بھاگوان برہما جی سے بولے کہ ہی بھرمن آلیسیا کو چھوڑ کر سوریہ ادھے سے پہلے اٹھ کر ویدھی پوروک نتیا کارم و آجمن آدھی کر کے اپنے گروہ کو نمسکار کر کے میرا اسمرن کریں مل مطر کا تیاک کر کے پاویتر ہو کر مون رہ کر بھکتی بھاونا سے سہستر نام سے میرا کیتن کریں یا تھا ویدھی مرتی کا آدھی سے شد ہو کر مون رہ کر داتون کر کے آجمن کر ویدھی ویدھان سے اسنان کریں ہے مہامتیں تلسی کے جڑکی مٹی کو تلسی پتر سہیت لے کر مول منتر یا گائتری منتر سے ابھی منتر کریں مول منتر سے اس مرتی کا کو شریر میں لگا کر کوئے تالاب یا کسی پاویتر ندی میں اسنان کریں اور جل کے اندر ناک ڈبو کر سات بار منتر کا جاب کریں اس جل میں اسنان کرتے سمیں تیرت اسثان کی کلپنا کرتے ہوئے ویدھان منتر جب کریں مول منتر اوم نمو نارائن یہ اشتہ اکشن منتر ویشنو بھگوان کو پرسن کرنے کا مول منتر ہے پاویتر ہو کر اپنے سامنے چاروں اور ہاتھ میں کشا کو لے کر آجمن کریں شد جل سے اسنان کر کے ویدوان کلپنا کرتے ہوئے اس منتر سے جاب کریں اور بولیں کہ تم ویشنو پاد سے پرکٹ ہوئی ہو اتیو تم ویشنوی ہو اور تم ویشنو دیتا ہو تم میری رکشہ کرو جنو سے مرن پریانت تم کو میں نمسکار کرتا ہوں ویدو دیوتا کو ساڑھے تین کوٹی تیرت کہا گیا ہے ہے جانوی جو سوارگ اور انترکش میں ہیں وہ سب تمہارے جل میں واس کرتے ہیں تمہارا نام نندنی ہے اور دیوتاوں کے یہاں نلینی نام ہے دکش پتری ویہنگا آکاش گنگا ویشونگا سنسار گامینی یہ نام یوگی لوگ کہا کرتے ہیں ہے جانوی تم ویدھادھری سو پرسننا لوگ پرسادنی لوگوں کو پرسن کرنے والی ہو تتہا شیما شیم سرورپا جانوی جہت نیا شانتا شانتی پردائنی شانتی کو دینے والی ہو ان پویتر ناموں کو اسنان کرتے سمیں نت اسمارن کریں وہ تین لوگوں میں گمن کرنے والی گگڑا سدہ اس اس تھان میں واس کرتی ہے ہاتھ جوڑ کر ان منطروں کو سات بار جاب کریں جل میں انجلی لگا کر پنہ تین چار پانچ سات بار اسنان کریں اور اسی پرکار مٹی کو بھی ابھی منطر کر کے شریر میں لگاویں مرتی کا کا منطر ہے اشو کانتے ارثات ہے مرتی کے تم گھوڑوں سے کانت ہو ارثات تمہارے اوپر گھوڑا چلا کرتے ہیں ہے وشنو کانتے ارثات شری وشنو بھگوان کے چرن کمل سے تین لوگ کو ناپنے والے ہے وسندھرے ارثات رتنوں کو دھارن کرنے والے ہے مرتی کے جو میں نے پاپ کیے ہیں ان پاپوں کا ناش کرو ہے مرتی کے سیکڑو باہو والے شری کرشن نے وارہ روپ سے تم کو اوپر اٹھایا ہے ہے سوب رتے تم سمست پرانیوں کے اتپتی اسطحان ہو تم کو نمسکار ہے اس پرکار اسنان کر کے ویدی پوروک آجمن کریں اور جل کے کنارے کھڑے ہو کر شیط وستر دھارن کریں آجمن کر کے دیلتا پتر رشیوں کو ترپن کریں اور وستر کو پہن کر ترپن کی دھوٹی کو نیچ ہو ریں ہے دویج شیست ویشن لوگ منطر سے ابھی منطر کر کے لالاٹ پر شد مرت کو لگاویں آلش رہی دھوکر یتھا سنک ارد پونڈ تلک دھارن کریں ہے بھرامن بھرامن صدا بار پونڈ دھارن کریں ہے پتر شتری لوگ چار پونڈ کو دھارن کریں اور ویش لوگ دو پونڈ کو دھارن کریں تتہ اسطری اور شدروں کو ایک پونڈ کہا گیا ہے مستق ادھر وکش اسطل کنٹھے دونوں کوک دونوں کان پیٹ ترک اردھات ریڈ میں پیٹ کے نچلے بھاگ میں اور سر پر دھارن کریں ہے اننگ برامن کو صدا باہر تلک دھارن کرنے کو کہا گیا ہے چطری لالات میں ہرد میں دونوں بھجاؤں میں دھارن کریں ویش لوگ لالات میں اور ہرد میں دھارن کریں اسطری اور شدر لوگ کے ول لالات میں دھارن کریں لالات میں کیش کا ادھر میں نارائن کا دھان کریں وکش اسطھل میں مادھا کا کنٹ میں گوو وند کا دکشن کوک میں وشن کا باہو میں مدو سودھن کا کانوں کے مول بھاگ میں تری وکرم بھاگوان کا وام پارش میں وامن کا وام باہو میں شری دھر کا کان میں رشی کےش کا پیٹ میں پادم نام کا ریڈ میں دامودر کا نیاز کریں ہاتھ دھو کر جل کو واسود کا اسمرن کا سرپ دھارن کریں اس پرکار برامن دھارن کریں اب شتریہ کے لیے نشتہ کریں پرثم للاٹ میں کیشو کا ہردہ میں مادھا کا ہی وس دونوں باؤوں میں مدو سودن کا اسمرن کریں یہ ودی شتریہ کے لیے ہے اب ویش کا کرت سنو للاٹ میں کیشو کا ہردہ میں مادھا کا جھان کریں اس ودی سے ہماری پرسنت کا لیے پنڈوں کو دھارن کریں شام ورن کا تلق شانتی کو دینے والا وش میں کرنے کے لیے رکت ورن کا تلق کریں پیت ورن کا کرنے سے موکش ملتا ہے ان تلق کو اکانت واسی ہو کر مہا بھاگ لوگ سمست لوگ کے ہیت میں رت رہنے والے دھارن کرتے ہیں بیچ میں چھدر چھوڑ کر وش چرن کی آکرتی کے سامان پنڈ کو دھارن کریں مدی میں چھدر سے یکت تلق کو ہری مندیر کہتے ہیں اُپر کو اٹھا ہوا سندر ہو سیدھا ہو پتلا ہو وارش بھاگ سندر ہو اور من کو مُگد کرنے والا ہو یہ اُتتم تلق کہا گیا ہے جو بینا چھدر کا تلق دھارن کرتے ہیں وے دیجو میں ادھم ہے اور جو دیجو میں ادھم بینا چھدر اور کچھ بھی سنش نہیں ہے اس لیے چھدر یکت پونڈ کو دھارن کریں یدی بڑا چھدر ہو تو اُتتم کہا گیا ہے برآمن لوگ ہری کے سالوک پد پرابطی کے لیے سدا اس تلق کو دھارن کریں اس ادھائے میں ہم رسپتی وار کی ایک پورانی قطع سنیں گی نہیں تھی پرانتو سہوکارنی بڑی ہی کنجوس تھی کسی کو بھی کچھ دان میں نہیں دیتی تھی پورے دن گھر کے کام کاج میں ہی لگی رہتی تھی تب ایک بار ان کے یہاں ایک سادو مہاتمہ جی ورسپتی وار کے دن بکشا مانگنے کے لیے آئے اس سمیں سہوکارنی گھر آنگن لیپ رہی تھی جو سادو مہاراج نے سہوکارنی سے بکشا مانگی تو سہوکارنی بولی کہ مہاراج اس سمیں تمہیں اپنا گھر آنگن لیپ رہی ہوں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی پھر کسی دن آ جانا سادو مہاتمہ جی اس دن کھالی ہاتھ ہی چلے گی کس دن کے بعد پھر سادو مہاتمہ جی اس سہوکارنی کے پاس بکشا مانگنے کے لیے آئے اس سمیں سہوکارنی اپنے بچے کو بھوجن کھلا رہی تھی سہوکارنی پھر سے کہنے لگی کہ مہاراج میں کیا کروں آج بھی میں بہت کام کر رہی ہوں سہوکارنی کہنے لگی کہ مہاراج میں کیا کروں میرے پاس تو آوکاش ہی نہیں ہے اس لیے آپ کو بکشا نہیں دے سکتی اس دن مہاتمہ جی پھر سے خالی ہاتھ چلے گے تیسری بار مہاتمہ جی پھر سے آئے و پھر سے انہیں ٹالنا چاہ رہی تھی تا مہاتمہ جی کہنے لگے کہ اچھا میں تم کو ایک اپائے بتاتا ہوں تم رسپتی وار کے دن دیر سے اٹھنا سارے گھر میں جھاڑو لگا کر کورا ایک کونے میں رکھ دینا اس کے بعد اس نان کرتے سمیں بالوں کو بھی دھونا اپنے پتی سے کہنا کہ وہ ڈھاڑی موچ اور ہجامت بنوائے رسوئی بنا کر بھوجن کو چولی کے پیچھے رکھ دینا سامنے کبھی مت رکھ سائیں کال کے سمیں اندھیرہ ہونے کے بعد بھی دیپک مت جلانا اور وسبتی وار کو پیلے وستر دھارن مت کرنا نہیں پڑے گا ساوکانی بہت خوش ہوئی اس نے ایسا ہی کیا گروہ کے دن ورد چڑے اٹھی پورے گھر میں جھاڑو لگا کر کچرا اس نے ایک کونے میں کر دیا اپنے پتی کو ڈھاڑی موچ بنوانے کے لیے اور بال کٹوانے کے لیے نائی کے پاس بھیج دیا بھوجن بنا کر بھوجن کو چولے کے پیچھے رکھ دیا اور سم بال سہیت سیر نہ آئی اس ترے سات ورسپتی وار تک اس نے ایسا ہی کیا سات ورسپتی وار بیتے ہی تھے کہ اس کے گھر میں جتنا بھی دھن تھا چوڑ چورا کر کے لے گئے گھر میں ان دھن کی کمی مہاراج میرے گھر میں تو کھانے کو ہی ان نہیں ہے آپ کو میں کیا دے سکتی ہوں تب مہاتما جی مسکراتے ہوئے بولے کہ ہی دیوی جب تمہارے گھر میں سب کچھ تھا تب بھی تم نے کوئی دان نہیں کیا اب تمہارے پاس اوکاش ہی اوکاش ہے تب بھی تم کوئی چیج دان میں نہیں دے رہی ہو ہی دیوی تم کیا چاہتی ہو تب سہکانی ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرنے لگی کہ مہاراج اب کوئی ایسا اوپائی بتائیے کہ میرے گھر میں پہلے جیسے اندھن کے بھندار بھر جائیں تم ہاتما جی کو اس کے اوپر دیاء آئے اور بولے کہ ہی پتری ہی دیوی ورسپتی وار کو پراتھ کال صبح جلدی اٹھ کر اس تنان سے نیورت ہو کر گھر کو گائی کے گوبر سے لیپ نا گھر کے پوروشوں کو ڈھاڑی موچ مت بنوانے دینا نہیں بال کٹوانے دینا اور تم سم بھی بال مت دھونا نہیں کپڑے دھونا اس دن پیلا کھانا اور پیلا ہی پہن بھوکوں کو ان وستر روپیہ دان میں دینا سائکال کے سمیں تلسی آنگر میں اور گھر میں دیعواتی کرنا تھاکور جی کے دیپک لگا کر بھوگ لگ اور گرو وار کا تم ساتھ گرو وار تک تم ایسا کرو گی تو تمہاری ساری منو کام نائی بھگوان وست پتی جی پورا کر دیں گے ساوکار نے ایسا ہی کیا اس کے گھر میں دھن دھان سکھ ویبھو پہلے سے بھی چار گنا زیادہ ہو گیا اس کے بعد وہی مہاتمہ جی پنہ اس ساوکار نی کے پاس بھکشا مانگ کے لئے آئے اس دن ساوکار نی ساد مہاتمہ جی کی چرن پکڑ لئے اور وہی بولی کہ مہاتمہ جی آپ مجھے درشن دیجئے آپ تو ساد مہاتمہ نہیں آپ تو ساکشات وشنو بھگوان ہے ایسا کہتے ہی ساد مہاتمہ بھگوان نے ساوکار نی کو ساکشات درشن دیئے کڑتی ہو تو پوری ہو پوری ہو تو پروان چڑے بھولے بھسرے نام تیرے بھنڈ دار میں بھرے اس طرح آج میں نے آپ کو اس مہاتمہ میں مہاتمہ سنائی آشا کرتی ہوں یا آپ کو جروع پسند آئے گی میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا دھنی واد آگے آنے مہاتمہ کے لئے بھی آپ اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیں دھنی واد